وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے ندیم صاحب نے یہ کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھائی جیبا علیکم السلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین جی شکریہ آپ کا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ چار رکاعت فرض نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے یا تیسری رکاعت میں سورہ فاتحہ کے فوراں بعد کوئی آیت بھول جائے اور کوئی رکاعت بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے جی میں ارز کرتا ہوں فرض نماز چاہے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ہوں جماعت کے ساتھ تو پھر تو مقتدین قیام میں خاموش ہی رہنا ہوتا ہے صرف سنا پڑھ نہیں ہوتی ہے اور اگر خود انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں فرض تو اس میں تو تیسری اور چوتھی رکاعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا آیت علاوات ہی نہیں کرنی ہوتی تو یہ ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی رکاعت بھول جائے تو اس بارے میں یہ ہے کہ جس پر جتنی رکاعت آپ کو غالب گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ میری اتنی رکاعت ہوئی ہیں ان کو آپ شمار کر لیں اس کے مطابق نماز ادا کر لیں تاہیر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا کہتے ہیں سلام علیکم جی با علیکم سلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا تبصم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا یہ کہتے ہیں سلام علیکم آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے جی با علیکم سلام جی بلکل یہ آج کا موضوع بہت خوبصورت بھی ہے اچھا بھی اور بہت اہم بھی ہے شرمین قول صاحبہ ہیں یہ کہتی ہیں سلام علیکم جی وآلیکم السلام کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے نوازتیں ہیں اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے افضل ملک صاحب نے کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جی وآلیکم السلام کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کے وطر میں دعا قنوط نہ آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا جائے جس میں میں ارز کرتا ہوں دعا قنوط پڑھنی چاہیے لیکن اگر دعا قنوط یاد نہیں تو جب تک یہ یاد نہیں ہوتی اس کو یاد کیجئے اس دوران کوئی سی دعا اور خصوصا ربناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وقینا عذاب النار یہ پڑھا جا سکتا ہے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ آپ دعا قنوط یاد کرتے رہیں جب یاد ہو جائے تو پھر دعا قنوط ہی وطروں میں پڑھئے محمد عارف صاحب ہے گوجرہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہتے ہیں سلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بچی کی شادی نہیں ہو رہی کوئی احسان سوزیفہ بتا دیں جو پڑھا جا سکے جی بالکل میں ارز کرتا ہوں آپ بیٹی سے کہیے کہ وہ سورہ علی عمران کے آیت مبارکہ نو اس کو کسرت سے پڑھیں جتنا آسانی سے ہو سکے اور خاص طور پر جمعت المبارک کے دن ضرور پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ سورہ علی عمران آیت مبارکہ نو اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھیہ مسبب الاسباب کا ورد بھی کر سکتے ہیں درود پاک کی بھی کسرت کریں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا ناظرین سوامینین کے علاوہ ہمارے ایک اولیسنر عبدالعزیز صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں اس دفعہ فطرانہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ پروگرام روزانہ کی طرح بہت کمال ہیں شکریہ آپ کا فطرانہ تقریباً دو کلو گندم جو ہے اس کی قیمت کے برابر بنتا ہے تو یہ تقریباً سو سے ایک سو پچیس روپے کے درمیان ہے بہتر یہی ہے ایک سو پچیس روپے جو ہیں وہ ایک شخص کا فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے اور اگر صاحب حیثیت لوگ ہوں تو جو کشمش کجور ان کے مالیت جو ہے اس کے مدابق بھی فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے ناظرین سوامینین کے علاوہ ہمارے ایک لسنر نام نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم جیو علیکم سلام کہتے ہیں اگر مسجد میں آزان ہو جائے تو کیا گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں کہ گھر میں بھی آزان دینا ضروری ہے جس میں میں یعظ کروں کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنا یہ بہتر نہیں ہے تو واجب کو چھوڑنا ہے تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جماعت جو ہے نماز جو جماعت کے ساتھ مرد پڑھیں تو ہاں اگر بزرگ ہیں یا نابالغ بچے ہیں یا جنہیں خدشہ ہے بیماری کا تو ایسے لوگوں کے لیے فقہہ اور مفتیانے کرام نے یہ رخصت اس کا فتوہ دیا ہے کہ وہ گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں اور گھر میں جماعت کے لیے آزان ضروری بھی نہیں ہے محمد شہباز صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم جیوہ علیکم السلام کہتے ہیں کہ لوگ سحری میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے غالباً آپ آزان کا کہنا چاہ رہے ہیں چاہے نماز بھی ہو رہی ہو وہ تو بہت زیادہ اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے اگر آزان بھی ہو رہی ہو میں اذکرتا ہوں کہ سحری کا وقت جو ہے وہ آزان سے پہلے پہلے ہے یعنی آزان شروع ہو گئی اگر وقت پر آزان دی گئی ہے جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو اور آزان دینا شروع کر دی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سحری کا وقت ختم ہو گیا اور وقت سے پہلے آزان ہی نہیں ہوتی وقت سے پہلے آزان نہیں دی جا سکتی تین صورتیں ہیں وقت سے پہلے آزان دی تو وہ آزان ہی نہیں ہوئی پھر دوبارہ آزان دینی پڑے گی تو وقت سے پہلے کوئی بھی آزان نہیں دیتا دوسری صورت وقت پر ہی آزان ہوئی تو اب وقت پر جب آزان ہوئی اور آزان ہو رہی ہے شروع ہی ہوئی ہے تو سہری کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ فجر کا وقت داخل ہوا ہے تو فجر کی آزان ہوئی ہے تو اس لیے آزان کے دوران کھانا کھانے سے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا ہم روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں وہ اگلے دن شروع ہو گیا فجر کا وقت شروع ہو گیا اور تیسرا آزان لیٹ ہو سکتی ہے بعض اوقات ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ تو پھر آزان کی جانب بھی نہیں دیکھنا کہ آزان ہوگی تو اس وقت تک کھاتے رہیں بلکہ کلنڈرز اب عام دستیاب ہیں اس میں سہری کا وقت لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ سہری کیجئے حتیٰ کہ علماء اور فقہاتو یہ کہتے ہیں کہ سہری میں بھی کوشش کی جائے کہ تین چار منٹ کی احتیاط کر لی جائے یعنی تین چار منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح افطاری میں بھی دو تین منٹ کی احتیاط یوں کی جائے کہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں دیر مت کرو لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ افطاری کا وقت ہوا ہی نہیں اور اس حدیث مبارکہ کو ہم کہہ کر کہ جی افطاری میں دیر نہ کرو تو افطاری کا وقت ہونے پر دیر نہیں کرنی جب ہو گیا ہے تو پھر دیر نہیں کرنی لیکن وقت ہی نہیں ہوتا بعض وقت پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں تو افطاری میں بھی دو تین منٹ کی احتیاط کر لینا یہ بہتر ہے کہ پورا دن روزہ رکھا لیکن صرف دو تین منٹ کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ جلدی افتاری کرنے کی وجہ سے وقت ہی نہیں ہوا تو اپنا روزہ ہی ضائع کر بیٹھے تو ان دونوں چیزوں سے کوشش کرنی ہم نے بچنا ہے حافظ صفدر علی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا عبرار صاحب نے جوئن کیا خواب بیان کیا انشاءاللہ آپ کے لئے مبارک ہوگا خواب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں بحثیت مسلمان اور خصوصا رمضان المبارک کا مہینہ ہے شہر مواسات ہے تو آپ اس میں صدقہ اور خیرات بھی کیجئے اللہ کے راستے میں حسب توبیق خرچ بھی کیجئے اور عبادات بھی سر انجام دیجئے عبادات بھی بجال آئیے حقوق العباد بھی پورے کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ناظرین و سامعین آپ کے جو سوالات کے جوابات ارض کیا جاتے ہیں جو وظائف آپ کو بتایا جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی وائی ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ایل اے اچ آئی یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں غلام رسول صاحب ہیں غلام حسین صاحب ہیں احمد صاحب ہیں فاطمہ صاحبہ زینب صاحبہ چک نمبر دو سو آٹھ سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا آپ ہمارے ریگولر لسنس میں شامل ہیں ناظر صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہتے ہیں لکمان بھائی آپ کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے جی آمین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو خوشیاں اتا فرمائے کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ تھا کہ مجھے خواب میں جو لوگ میرے دشمن ہیں میں ان سے خوش اخلاقی سے مل رہا ہوں اس کے بارے میں بتا دیں جی اچھا خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جانی دشمنوں سے خوش اخلاقی سے ملتے حتیٰ کہ ان کے لئے دعا رحمت فرمایا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ ہدایت اتا فرما دے یا ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام پر کاربند ہوں اسلام ان کا نصیب بن جائے تو ٹھیک ہے بہتر خواب ہے اللہ تعالی آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے آپ کو ان کا دوست بنا دے سلو کروا دیں آپ کے درمیان میں ان کے علاوہ ہمارے لیسنے نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہتے ہیں سر مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اسے کم کرنے کے لئے کچھ بتا دیں ایک تو درود پاک کی کسرت کریں غصہ کم ہو جائے گا دوسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ایک سو چون تیس اللہ ینفقون فی السرائی والرائی والکاذی من الغیذہ والعافینا عنی الناس واللہ یحب المحسینین اس کو کسرت سے پڑھیں کم از کم اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں اپنے اوپر دم کر لیں اور ساہری افطاری کا ٹائم پانی وغیرہ پہ بھی دم کر کے وہ بھی پی سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمائے گا تبصم صاحبہ نے فطرانہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کس کس کو دینا واجب ہے اور کتنا بنتا ہے میں نے از کیا دو کلو جو گندم ہے اس کے برابر بنتا ہے اس کے رقم کے برابر تقریباً ایک سو پچیس روپے مفتیانے کرام نے مقرر کیے ہیں اس سال کے لیے اس ماہ رمضان المبارک کے لیے اور کس کس کو دینا واجب ہے جس جس کو زکاة دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یعنی جو زکاة کے مستحق ہیں وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں یہ کہتے ہیں اگر کسی کو کرز دیا تو اس پر زکاة ہوگی جب سال پورا ہو گیا اس دن اگر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے یا سونا چاندی رقم مال تجارت یہ چیزیں جو ہیں یہ ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں وہ تقریباً پنتالیس سے چھالیس آزار بنتی ہیں روپے بنتے ہیں تو پھر زکاة واجب ہوگی اور اگر اس سے کم ہے یعنی صاحب نصاب بھی نہیں ہیں تو پھر زکاة واجب نہیں ہوگی ناظرین و سامینین کے علاوہ ہمیں جائن کے حسن صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھائی جی و علیکم السلام کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ پروگرام بہت پیارا ہے شکریہ آپ کا اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں تو کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف جا رہے ہیں یعنی ان کی ولادت با سعادت ہونے والی ہے اور پھر وہ ظاہر بھی ہوں گے تو جی میں یہ اعز کرتا ہوں اس پر ایک پروگرام میں مکمل گفتگو بھی ہوئی تھی قربے قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں قربے قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کی ولادت با سعادت ہوگی اور پھر وہ مدینہ طعیبہ سے مکہ تل مکرمہ تشریف لے جائیں گے وہاں پر غیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں ان کی بیعت کرو ان کی اطاعت کرو تو یوں قربے قیامت کی جو نشانیاں ہیں دیگر بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بیان فرمائی ان میں مشرق میں مغرب میں جزیرات العرب میں زمین کا دھنسنا دجال کا آنا دعبت العرض کا نکلنا تو یہ ساری نشانیاں جب قربے قیامت ہوگی تو سیدنا مہدی علیہ السلام بھی ضرور تشریف لائیں گے ناظرین و سامین مسکان فاطمہ ولال حسین باقی ہمارے لیسنر سنہ صاحبہ ہیں غالباً حجاز صاحبہ آپ کے سوالات کہ جب آباد انشاءاللہ ہم کل پرورام میں شامل کریں گے پرورام کا باقی ختم ہوا چاہتا ہے